ایک بار پھر سے بات کریں گے لوکل منفیکچرز کی اس پی پارٹس کی تو اس پی پارٹس کے اگر بات کریں تو اس شعبے میں بھی ہماری انڈسٹری درامدی اشعہ پر انحصار کر رہی ہے یہاں تک کہ ائر اور آئل فلٹر کے اگر بات کریں تو وہ بھی درامد کیے جاتے ہیں اگر اچھی کالٹی کی بات کریں منفیکچر کے پاس پارٹس برانے میں کیا مسائل درپیش ہیں کیا مشکلات ہیں یہ جانیں گے مشہود علی خان صاحب سے مشہود صاحب بتائیے گا ٹھیک 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 ٹھ ہمیں export کر رہے ہیں پاکستان میں تو وہ کوئی quality ہے جس کو مینٹین بھی کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر export بھی ہو رہا ہے اس وقت تو اٹھو پارٹسیں وہ پاکستان سے اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ دیکھتا ہوں 54 کنٹریز میں پاکستان سے exports ہو رہی ہے ووم اس مہنے والیوم کمیں انٹرمز اور ویالیوم کمیں بٹا تن یہ initiative پاکستان کے اٹھو پارٹس manufacturing نے aoڑی ڈیا ہے اور یہ export کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہشو صاحب کے مطابق کہ اتنی quality ہے اور جو local manufacturing ہے وہ بھی پاکستان میں sufficient ہے ایچ ایم شہزاد صاحب آپ یہ کہیے گا جس طرح ایک point سامنے آتا ہے کہ importers جو ہیں وہ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ ان کو بھی برابر کی duty دینی چاہیے جو local manufacturers پہ کر رہے ہیں جو local companies پہ کر رہی ہیں الگ الگ spare parts کو import کرنے پر ان کا یہ point ہے کہ وہ duty یا وہ taxation زیادہ دے رہے ہیں اور یہ جو use guardian import کرتے ہیں ان کی جو duty یا ان کی جو taxation policy اس میں ریایت ہے اس پر کیا موقع پہ اس کے ذاتے breakdown کریے گا نہیں نہیں دیکھیں یہ بہت بڑی غلط ہے ہمیں پھیلائی ہوئی ہے آپ کی اطلاع کے لئے میں حضر کر دوں یہ ایک سو چھا سٹھ پرسنٹ سے لے کے اور چار سو ایک سٹھ پرسنٹ تک مختلف سیسیز کے اوپر گاڑیوں کی duties ہیں جس پہ ستہ پرسنٹ رڈی بھی ہے جو اب اٹھارہ سو سے اوپر ہے اگر وہ اوپر مزید جاتی ہے تو بڑی گاڑیوں کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سو پانچ سو پرسنٹ تک duties and taxes ہو جائے گے جس میں rd include ہوگی تو یہ کہنا کہ استعمال شدہ گاڑیوں کے اوپر duties کم ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں ان کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ جو hybrid اور electric جو گاڑی آتی ہے اس کے اوپر کچھ کم ہے لیکن اس پر بھی کوئی duties کم نہیں ہیں ہم ان سے زیادہ duties اور taxis دیتا ہیں اور سب سے بڑی بات جو tr baggage gift کہتے ہیں جو سمجھ در پار پاکستانی گاڑی بھیج رہا ہے وہ dollar duty بھیج رہا ہے یہ تو وائد ایسی trade ہے جو گاڑی کے ساتھ dollar لاری ہے جو local assembler ہے ہر چیز sub standard ہے اور آپ کے ملک کا dollar ckd skd assembly import کرنے میں کروڑا ڈالر آپ کے ملک کا جا رہا ہے جو آپ IMF سے کرزہ لیتے ہیں وہ dollar ان کی trade کو بچانے میں جا رہا ہے بھائی خدا کا واسطہ اس چیز کو ختم کریں آج ہم global دنیا میں موجود ہیں جو چیز آپ کو تیار سستی ملتی ہے آپ کیوں ckd skd assembly import کر کے زبر سستی کا آپ نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے تحفظ اسے دیا جاتا ہے جو manufacturing کی ارادہ رکھتا ہو manufacturing کرنا جاتا ہو یہ تو پچھلے 40 سال سے enjoy کر رہے ہیں assembly assembly گاڑیاں کر کر کے چھیک ہے چین شدہ صاحب آپ کے مطابق یہ duties be pay کر رہے ہیں جو لوگ import کر رہے ہیں use گاڑیاں اچھا تاریخ صاحب آپ کہہ یہ گا کہ اب ایک عام consumer ہے لچسے جو ایک normal consumer اب اس نے use گاڑی جو کہ imported ہے وہ purchase کرنی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کونسی policy حکومت کو لے کر آنی چاہیے اب ایک عام user کے لیے اس دسترط رکھنا یا خریدنا یہ جو imported گاڑیاں یہ آسان ہو جائے اس میں اگر ہم taxation کی بات کریں duty کی بات کریں اس پر بتائیے گا اچھا تیکھیں imported گاڑی اگر بات کی جائے تو اس وقت کی جو policy ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے کیونکہ commercial import کی اجازت نہیں ہے تو وہ خود سے تو گاڑی import نہیں کر سکتا یہ تو overseas پاکستانی ہے جو سمندر پار ہمارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ یہاں پر گاڑی بھیجواتے ہیں اور اس کی مد میں duty کے لیے جو اس گاڑی کو clear کرانے کے لیے رقم بھیجی جاتی ہے وہ ڈالر کی مد میں ذریعہ مبادلہ کی صورت میں پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں وہ وصول ہوتی ہے اور اس کے ذریعے گاڑی clear کی جاتی ہے جس طرح کہ شہزار صاحب فرما رہے ہیں ایچرم شہزار صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ 166% سے لے کے 461% تک گاڑی میں duty دی جاتی ہے تو وہ overseas پاکستانی اپنی گاڑی کے ساتھ باہر سے duty کی مد میں پیسے بھی بھیجواتا ہے اب ایک ایمپورٹڈ گاڑی عام انسان تو کبھی بھی نہیں ایمپورٹ کر سکتا کیونکہ اس کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان میں ایک بنا دی گئی ہے لیکن اگر آپ اس کو عام آسان کہتے ہیں کہ جی ایمپورٹ کو آسان کر دیا جائے تو ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جی آپ اس کی کمرشل ایمپورٹ کی اجازت دے دیں کیونکہ اگر کمرشل ایمپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس میں لوکل جو یہ اسیمبلر ہے اس کو پھر موقع ملے گا انگلی اٹھانے گا کہ جی جناب یہ جو گاڑی آ رہی ہے جناب یہ دیکھیں یہ ڈالر باہر جا رہا ہے اس طرح تو ڈالر بھی آ رہا ہے ایمپورٹڈ گاڑی کی مد میں اور باہر سے ڈالر بھی آ رہا ہے اور گاڑی بھی آ رہی ہے ایسٹ بھی آ رہا ہے جبکہ لوکل اسیمبلر جو ہے اس کی کوالٹی اتنی لو ہے کہ یہاں پر اب دیکھیں وہ صرف ایک تو چیزیں آپ کو بتا سکیں کہ ریڈیئیٹر ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا اس کا ڈھکنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا بہت زیادہ کریں گے تو وائپر کے جو وہ بوتل ہوتی ہے پلاسٹک کی وہ بنا کے شاید اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے تو اس سے زیادہ تو یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے اور اگر آپ اتنے اچھے اسیمبلر نہیں ہیں اگر آپ منفیکچرر ہیں تو آپ انجن بنائیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں ڈالر ذریع مبادرہ پاکستان میں لا کر دیں آپ ڈالر کما کے دیں ملک کو بجائے کہ آپ جو ہے وہ ڈالر کو باہر بھیج کے اس کے پارٹس کو امپورٹ کر رہے ہیں پھر آپ روائلٹی کی مند میں پیسے بھی باہر بھیجو آ رہے ہیں اور آپ اس کے اندر جو بھی چیز ایک ایک چیز آپ امپورٹ کر کے تو ملک کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں پھر آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی منوپلی بھی بنی رہے پھر آپ کہتے ہیں جی امپورٹڈ پر پبندی بھی آئید کر دی جائے تاکہ اگر عوام وہ کہیں پر فائدہ پہنچ رہے ہیں وہ بھی اس سے لے لیا جائے پھر آپ کی منوپلی بنے گاڑیوں کے اگر بات کریں تو میاری گاڑیاں دیکھیں یہ کہنا تو بڑا ناجائے تو دنیا میں اگر ہم بڑے سے لارڈ مینپاکٹرز بھی لے لیں تو وہاں یہ دیکھتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوکلائز ہوتا ٹین پرسنٹ پہ بھی امپورٹ ہوتا پاکستان جہاں پہ ہے وہاں پہ دو بڑے مسائل کا نشواری ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستان میں بڑی انپورٹنٹ ہے کہ سٹیل مل ہماری تھی اور وہ ہمیں سپورٹ کرتی اس انڈسٹیز کو آٹو انڈسٹیز کی آٹو گریٹ سٹیل مل ہرہا تھا انپورٹنٹی آپ دیکھیں پیشلے 10-12 سال سے یہ پرپارمنس نہیں مل رہی تھی سٹیل بھی آج ہم انپورٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح کافی ایسے رو مٹیٹرز ہیں جو آٹو مونٹیف ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں وہ ہمیں انپورٹ چلنے پر جب تک ہم اپنے کور اس کی طرف نہیں جائیں گے ہم اپنے اپنے بیک ورڈ سکیٹیجی نہیں اپنائیں گے اس طرف تک یہ چالنجز ہمیں رہیں گے مہموی پاپان مشہود علی خان صاحب ٹرانسپیشن کا حصہ بننے کے لئے آپ کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ احجم شیزا صاحب ہے شیزا صاحب اب یہ بتائے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے ایسی کونسی پالیسی آنے چاہیے کہ سیلر اور کنزیمر دونوں ہی سیڈسفی ہو سکیں میں یہاں پر تھوڑا سا مسعود کی بات کا بھی جواب دوں گا سیکنڈ پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں بات یہ کہ پاکستان کے اندر ہم چالیس سال سے ان تین بک کو دیکھ رہے کوئی ٹاونڈا سسوکی کو آج تک ٹرانسپورٹ ٹیکنولیجی کیوں نہیں لے کر آئے بھائی آج ٹرانسپورٹ ٹیکنولیجی آج چکی تھی تو آج یہ رو میٹریل کی بات ہی نہ کرتے ہماری سب سے بڑی جو مسٹیک ہے یا جو ہماری پرابلم ہے وہ یہ کہ ملک پر ٹرانسپورٹ ٹیکنولیجی نہیں ہے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی رو میٹریل ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ کے بعد ٹرانسپورٹ ٹیکنولیجی ہوتی تو رو میٹریل آپ کے پاس ہوتا یہ بات مسعود کی رو میٹریل ہونے چاہیے تاریخ صاحب آپ بھی کلوزنگ پوائنٹ دینا چاہیے اسی بات پر اسی سوال پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں ایک آٹو پالیسی بنائی جائے جس کو دس سال تک میں نے یہاں اکمہ سے اپیل کی ہے کہ خدا رہ تین سال اور پانچ سال کو سات سال کر دیں ہم ڈوٹی ٹیکسیز میں کوئی کمی نہیں چاہتے ڈالر ڈوٹی ٹیکسیز آپ کو ملیں گے لیکن عوام کو آپ ایک اچھی انٹرنیشنل اپنے ناظیم سے ایک شیئر شیئر کرتا جلوں جو ایک مجھے ساری صورتیال میں ازاد آ رہا ہے کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب معنوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ پاکستان میں ترقی کا جو گیر ہے وہ آگے چلنے کے ریورس میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اور آہستہ اسے سواری میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے تانگے والے دور میں نہ چلے جائیں اگر حکومتی پالیسیز نائم آج کی اس ٹرانسپیشن سے اجاز دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بان